اس کی اس انداز پہ باہر کھڑی عوام نے سرپیل دیا جبکہ محلو تو غش کھا گئے کہ اس سین کے پریکٹس اس نے ہزار بار کروا لیکن وہ اب بھی ایسے بولی کہ جیسے بچہ ٹیچر کو کہتا ہے میرا ٹیسٹ ٹھیک ہے ہائے بابی کب سیکھیں گے آپ یہ نزاکتیں وہ سب افسوس کر رہی تھی جبکہ وہ اس سے پوچھ کے ساس روکے کھڑی تھی جب اس نے اس کا بازو پکٹے اسے کھینٹے اپنے پاؤں بے کھڑا کھا لیا اس کے گد بازو حمل کرتے اس کا چہرہ اپنے برابر گیا وہ با مشکل اپنے ایموس کو ہٹ کو کسی دمیں پہلانے کی کوشش کر دی جو اس کی ڈوبتی ساسو کے ساتھ بکڑی تھی کیا آپ پوچھ رہی تھی آپ اس نے سنجدگی سے کہتے اس کے بال کان کے پیچھے کیے اس کا لمس کان بے محسوس کر دی اس کے درکنیں تھمیں اس نے بے چارگی سے ٹیرس کی طرف دیکھنا چاہا لیکن بے سود مم میں کیسی اس نے بعد عدودی چھوڑی اور پھر سے اس کی سمت حل کی سندگاہ اٹھائی کہ خوستہ ہوا کہ آبیل مجھے مار والا کام تو اس نے ہدھ کیا تھا آپ اس وقت مجھے اپنی اور مکمل میری لاغ رہی ہیں اس نے سلکتے لہجے میں کہتی اس کی گردن پر اپنا سر ٹکایا اور وہ جیسے وہاں تھی ہی نہیں جہان کو اس روح میں آتے دے کہ وہ سب آنکھوں پر ہاتھ اکتی بھاگی جبکہ وہ اس کے شرٹ پکڑے کھڑی دی جب اس نے اس کے سر پر بوسا دیا اور بولا علی زی اس نے دیمے سے بکارا ہاں اس کے سانسے سپیڈو میں تھی اچھی کوشش ہے کیا بات ہے اس کے بعد پر اس نے زبان داندوں پر دبائی اور جب اسے لگا کہ وہ سب جان چکا تھا وہ پیچھے ہٹنے لگی لیکن گریفت مضبوط ہی بتائی اس نے ہاتھوں کو دباؤ بڑھایا وہ آپ آپ پاپا کو مانا کرے نہ کہ ماں بیاں بائی کو آج نہ جانے دے پلیز اس نے نظر جکا دے کہا آہاں مطلب اس کام کے لیے میرے بیوی اتنی محنت کاری تھی اس کے مطبط سم لہجبے شرمندہ ہوئی وہ بابی کہتی ہے شوہر سے ایسی باتیں منواتے وہ اس نے اٹکتے وقت وہ کہکا لگا تھا اسے بینج کا میری جان اگر میں نہ مانو تو تو میں آپ سے بات نہیں کروں گے آپ کو بات ماننی ہوگی ماں بیاں بائی نے کہا تھا کہ وہ ہمیں فارم ہاؤنس لے کر جائیں گے اس لئے میں نے ضرور جانا ہے اس کی بات پہ وہ اس کے سینے سے سار اٹھاتے گسے اور معصومیوں سے بولی آپ کو فارم ہاؤنس جانا ہے اس نے بیجگینی سے بچا ہانا اس کے بعد پہ اس نے گہری سانس دی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں اب مجھے اس کے بدلے کیا دیں گے اس نے موسکوہر دباتے پوچھا کیا چاہیے آپ کو اس نے آنکھیں پھلاتے پوچھا یہ میں آپ کو فارم ہاؤنس سے واپسی پہ بتاؤں گا کہتے ہیں وہ جھکا اور نیچے پڑا پیج اٹھایا اس کے ہاتھ میں موجود ورک دے کے وہ شرم سے سر جھکا گی اب پلیز یہ میرا ہے اس نے وہ لینا چاہا لیکن تب تک وہ اسے کھول چکا تھا اور جون جو وہ پڑتا جا رہا تھا اس کے چہرے پہ محضوظ کن موسکوہر تھی جبکہ وہ آنکھیں میچ گئی پیار سے موسکوہر کے والکم بھی ہو گیا تعریف بھی ہو گی پلو سے چہرہ بھی ساپ ہوا اپنی تعریف بھی ہو گی وہ بولتا رکا لیکن جار اس کے بعد کے سینز اس کے لہج میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ اس کے لبو پہ کپکپاتا ہاتھ آگی اور پھر اس کی جمکتی آنکھوں کو دیکھتے باہر باگی وہ جب باہر آئی تو وہ ساپ لاؤنچ میں باڑی تھی انہیں اپنی طب دیکھتا پاکے وہ غصے اور شرم سے ایک ساتھ آئی چیٹ کیا آپ ساپ نے مجھے اکیلے چھوڑ کے آگے وہ نروٹھے انداز میں بولی ہائے تو ہم تمہارے شہر کو عمران حاشمی بنتے دیکھتے رہتے ہادیہ کے شرارتی انداز پر بلاش کرتے کرنے لگی وہ ہاتھ مسانے لگے کہ وہ وہ ایسے ایسے نہیں ہیں اس نے صفائی دی گویا بابی آپ نے تو میرا دل توڑ دیا اتنی پریکٹس کروائی کہ کیسے طریف کروانی ہے لیکن آپ اس نے افضل سے بات دوڑی چھوڑی بس کریں ناب پرمیشن تو مل گئی نا اس نے انہیں گویا ہوشہ بری دی پھری جیو بابی انہیں نعرہ لگائے اور مابیہ کو سربراز دینے تاشے اوپر دوری تین چار گاڑیوں پر مشتمل کافلہ فارم حسروانہ ہوا ولی حادیہ علینا اور سالی اور ہنین بھی ان کی پرزور فرماش پہ ساتھ تھے وہ جہان مہرو اور آید کے ساتھ ہان کی گاڑی میں تھے جبکہ باقے سب دوسری گاڑیوں میں تھے ہان کے بیک بھی میرر ساتھ کیا تو آج اسے اس میں جانگتی دو سنہری آنکھیں دکھائی نہ دی گاڑی میں کوئی بھی ہو اس کے نظر ہمیشہ میرر پر لگی رہ تھی لیکن آج وہ بے نیاز ظاہر ہو رہی تھی اور اس بے ہیسی اور بے نیازی کی وجہ وہ جانتا تھا اسی لئے لبینتا بس سر جٹا گیا اسے کوئی تسلیح یا تشویر کے جگنوں نہیں پکڑانا چاہتا تھا کہ یہ ان دونوں کے لیے ہی ٹھیک نہ تھا وہ سب دو گھنٹے کا سفر انجوائے کرتے فارم ہاؤس کے قریب پہنچے آج سب فکریں اور دکھ بھول کے وہ بھی اس سب کو انجوائے کر دی دی اور پھر کچھ لمباد گاڑی ایک آلی شان اور بسی فارم ہاؤس کے گیٹ کے پاس ہو گی جگہ کے بعد دیگر باقی گاریاں بھی پہنچی شام کی اندھیری کی وجہ سے اب بھی باہر کچھ دیکھنے سے کاسے تھی ہان نے اترنے سے پہلے جہان کے لیے دوادہ کھولا اور پھر پچھلی سارٹ پہ آتا ان کا دوادہ کھول کے سارٹ پہ ہوا اور تب ہی مہرو نے اترتے ایک زہمی نگاہ سے اسے دیکھا اور وہ وہیں تھٹر گیا کہ وہ نگاہ اسے اندر تک توڑ گئی تھی مہرو کے اترنے کے بعد جب اس نے باہر نکلتے جائزہ لینا چاہا تو وہ پہلے پہ ہی تھٹک گئی تب اسے اندازہ ہوا کہ جہان اسے بار بار کیوں بچھا تھا کہ وہ واقع فارم ہاؤس جانا چاہتی ہے تب وہ کیوں نہ سمجھی کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں اس نے ایک دیر میں اپنی زندگی کے حسین لمحات بیتائے تھے اور اسی جگہ سے اس نے درمانی فرکت کے لمحات آئے تھے اس نے بے احتیار نزو کی طب ایسے گھڑا کے اس کی طب نکھا کی اس کی نزو میں بھی بیتے دنوں کی یاد سلگری تھی اس نے نزے ہٹائی بابی آپ کی میاں کا فارم ہاؤس ہے بتائیے کیسا ہے اسے وہی جمع دے کے تلال نے شدارت سکا وہ چونگ دی ہوئی بولی اچھا ہے بہت اس فارم ہاؤس کا چپا چپا گھوم چکی تھی وہ سب اندونی حصے کی طور پڑے رات کے ملک جے اندیری کو دور کرنے کو جلائی کی لائر سمہائی گھوپ جو سامندر پیش کیا تھا سب جلتے بیش کیمت جیزو سے سجئے سیٹنگ ایڈیا میں گئے اور سب دھرام سے سوپا بیٹھے تب ہی کوئی بہت اجلت میں داہل ہوا وہ سب گردنے مورے اسے دیکھنے لگے اس کو دیکھے سب کو سامپ سون گیا اگر کوئی پور سکون بیٹھا تھا تو وہ جہان تھا زوریز زینی چلاتی ہے اس کے طبقی تب ہی سب خوش میں آتے اس کے طبقے تو تین سالوں سے ابرار تھا اور اب بغیر بتائے اس کے واپسے نے سب کو بے پناہ خوشی سے نوازا تھا اسے دیکھے وہ بھی ساکت تھی ابھی تقریبہ چھے ماہ کے اس عرصے میں اس نے شام انسر میں اس فرد کو تلاشنا چاہا تھا لیکن وہ اسے نہ ملا اور وہ کسی سے پوچھنے سے بھی قاسر تھی حدہ کہ چاہا کہ جہان سے بھی نہ پوچھ سکی اور ابھی آچانک اس کو دے کہ وہ کوئی ردعمل دان دے سکے ہم تمہیں ایک سرپرائز دیں زوری ان سب نے اس کے آگے دیوار سی بناتے پوچھا کیسا ہے سرپرائز براؤن جینز اور پیل کلر کے شر اور براؤن ہی ہاف سریف سے جا کر پہنے اس نے پوچھا جس کے چہرے پر سفر کی تھکانہ تھی میسیس جہاں سے میں نہ چاہو گے لائر ایب نے آنکھیں مٹکاتے پوچھا تو اس نے فورن نزے گماتے جہان کتب دیکھا جو بائیں طرف سوفر پر باتا تھا اس کے چلے کے تو آساس ساتوہ صاحب نے اسے کہا تھا کہ شادی کی فوٹو دیکھو گے لیکن اس نے انکار کر دیا تھا تب جہان نے ہی کہا اسے انسسٹ مات کرو وہ جب آئے گا تب ہی دیکھے گا اسی لئے اس کے آتے ہی وہ صاحب اسی موضوع کو لے کے کھڑی ہوگی چلو یار میں بابی سے ملواتا ہوں یہ سب تو فضول میں سسپینس پھلا تھی ہیں کیا پتا تمہیں دکھانے کے بہانے تم سے تم سے بھی پیسے تھاک لے زوریز کے کچھ کہنے سے قبل ہماویا اور ولی نے اسے پکڑا اور بت بنی لڑکیوں کو شرارت سے پیچھے کرتے اسے علیزے کے سامنے کھڑا کر دیا میٹ یور سویٹ بابی میسز علیزے حیدر شاہ دونوں نے ہلکے سے کہا وہ علیزے پہ نظر پڑتے ہیں اس کا ذہن ہوا میں مولک ہو گیا اور وہ ہنگو کی طرح مو کھلے کبھی سامنے بٹھے علیزے اور کبھی پڑے بٹھے جہاں کو دیکھتا اس کے ایسے ریاکشن پہ وہ نروس ہوگی اور ہتھیلیا مسئلہ لگی جبکہ باقی صاحب بھی ہیٹار تھے کیا ہوا بائی بابی کو کیوں ڈر آ رہے ہیں مو تو باندھ کرو مابیہ نے اسے جان پر مار دے ہوئے کہا تو وہ خوش میں اور تب ہی کھڑی ہوتی علیزے کی طور پڑا او مائی گارڈ آپ ہیں بابی آپ نہیں جانتی میں میں کتنا خوش ہوں آپ کو جہاں دیکھیں اسے ساتھ لگاتے وہ شدت جذبہ سے بولا وہ اس کے محبت پیچھیں بھی مصفادی ریلی جی یہ پریزنٹ سرپرائز تھا وہ اس سے چہکتا بولا تو وہ ہلکا ساتھ سرہم کر گیا تھینک گارڈ بابی یہ ہے نہیں تو میں جی کی مسیس سے نہ بولنے کا اہد کر گیا تھا اس نے شرارتی انداز میں کہا تو آیت بولی تم علیزے کو پہلے سے جانتے ہیں اس کے سوال پر علیزے کی سانس اٹھ کی اس نے جہاں کتر دیکھا تو اس نے پرسکون سا اشارہ کیا اسے دیکھتی وہ پرسکون ہوئی کیونکہ وہ اتنا تو جاندی تھی کہ وہ سب زبان لیتا تھا اور اس میں کوئی آنچ نہیں آنے دیتا تھا ہاں ان کو میں نے ایک بار مار میں دیکھا تھا تب ہی میں نے سوچا تھا کہ جی کی مسیس اگر بنی گی تو وہ یہی ہوگی تو میری وش پوری ہوگی اس نے اہرام سے کہا تو سب حسین لگے وہ جہاں سے بہت چوٹا تھا لیکن جہاں کہ اس سے محبت نے اسے اسے سے بہت اٹیج کر دیا تھا وہ بہت کام عمری سے ہی اسے جے کہتا تھا چلو تم نے اگر چینج کرنا ہے تو کرو ہم رات کی تیاری کریں اب مہد بائی نے اٹھے لکا تو لڑکے ان کے ساتھ باہر لان اور سمیمنٹ پول کی طرف چال دئیے جب کہ لڑکیاں کی چنگی تب وہ بھی ان کی پیچھے جانے لگی جب اگر سے آدھی آواز پہ رکھی جب پان سال پہلے اسی جگہ پہ جے کے ساتھ آپ کو دیکھا تھا تب سچویشن ایسی تھی کہ وہم گمامی بھی نہیں تھا کہ کبھی پھر سے دیکھ سکوں گا لیکن آج پھر سے اسی مقام پہ جے کے ساتھ آپ کو دیکھے بہت خوش ہوں زوریز کی آواز پہ اس نے بہت کچھ اندر اتارتے مسکاہت اس کہتے ہمیں پڑھڑ کے اسے دیکھا یہ تو مجھے میں امید نہیں تھی لیکن آپ کے بائی ثابت قدم لکھ لے وہ بتا دیا کہ جو کہتے وہ کرتے بھی ہیں سو انہوں نے پھر سے ہمیں ملا دیا آپ کے بائی کی ثابت قدمی پہ ساری قسمیں ہار گئی اس نے اسے دیکھتے شرارت سے کہا میرے بائی کی صرف ثابت قدمی ہی محبت نہیں کہیں گی محبت نہیں کہیں گی اس نے شرارت کو اور توالت دی تو اس کے چہرے پہ شرم کی لالی چاہی اس نے کینا کیوں سے کچھ فاضح پہ کھڑے کال سنتے جہاں پہ نظر ڈالی وہ نہیں چاندی تھی کہ وہ ادھر متوجہ ہے یا نہیں یا اتنے فاضح سے بھی کچھ سن سکتا تھا یا نہیں ہاں محبت بھی کھولے سے اس کے لاب پھر بڑھائے اور وہ باگے معاز اور مارینہ اپنے بیڈ روم میں بلکل ساکت بیٹھے تھے مارینہ کے چہرے سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بکھرتے جا رہے تھے وہ ساکت وجو سے بیٹھے بلکل بے جان محسوس ہو رہے تھے وہ ابھی بھی یقین کرنے سے تعمل تھے کچھ پال پہلے جہان انہیں جو حبر دیتی کیا وہ ساعت ہے آپ ہی ایک امانت ہے میرے پاس لیکن آپ کو دینے سے کاسر ہوں پھل وقت لیکن جیسے ہی طبیعت اور حالات سازکار ہوں گے میں آ جاؤں گا لیکن تب تک آپ نے اس بات کا دہان رکھنا کہ یہ بات صرف آپ تک محدود رہنے چاہیے صرف آپ کیونکہ یہ بات آپ بھی جانتا ہے کہ اگر یہ بات پھیلی تو کیا کچھ ہو سکتا ہے میں جب تک منزل کے قریب نہیں پہنچ جاتا یہ بات صرف آپ دونوں تا کرے گی اور ایک بات علی زی کو فلحہ اس بات کی بننے بھی نہیں لگنی چاہیے کیونکہ آپ جانتے ہیں تب کیا کچھ ہو سکتا ہے اور تھوڑا سے صبر کریں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں میری کوشش ہوگی کہ میں جلد ہی اس میس کو کلیے کروں ان کے کانوں میں ابھی بھی اس کے نپے تلے الفاظ گونڈے تھے مماز کا کیا یہ سچ ہے مارینہ نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا تو وہ اس کے اسے دیکھتے ساتھ بینج گئے ہاں میری جان یہ سچ اللہ نے کرم کیا ہے مشکل کا وقت تک کٹنے والا ہے تم دعا کرو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو انہوں نے حضبے قابو پاتے کہا تو وہ ہموچی سے ان کی سینے سے لگی آنسو بہتری جن میں تشک کر کے آنسو نمائی تھے ماں بھیا اپنی بیگم سے کیا گفٹ لیا وہ سب بیٹھی باربی کی اسے لطف اندوس ہو رہے تھے دسمبر کی ٹھنڈ رات اور خوشکوار محول نے سب کو فریش کر دیا وہ اوجہان زوریز کی پرزور فرمائش پہ ساتھ بیٹھے تھے اسے وجہ سے وہ اس سب میں بزل تھی سیار شلوار سور میں ملبوس سیاہی چال اورے بٹھا تو اس کی دھڑکنوں کو متزلزل کر رہا تھا علینا کی پوچھنے پہ ماں بھیا نے شرارتی آداد میں اس کے دف دیکھا جو تپے چہرے کو چھپانے کی کوشش میں لگی تھی نہیں دیا بھی اس نے مسنوی افسودی سے کہا لیکن کوئی بات نہیں اگر نہیں دیا تو میں اپنی مرضی اور پسند کا بات میں لے لوں گا اس کے دف مانی ہیزی سے دیکھتا کہتا وہ اس کے چکے چھڑا گیا نن نہیں ہے میرے پاس میں لے کے آئی ہوں وہ جدی سے بولی تو اپنی سکیم پہ وہ کہہ گا لگایا اٹھا جبکہ بے بکوف بننے پہ وہ دانت کچھ کچھ آگے رہ گئے یہ تم نے مجھے کوئی گفت نہیں دیا اب اس نے روح سہن اس کی تب موڑا میرے حیال میں یہ آج جو تمہارا جاننا کینسل ہوا ہے اس سے ہی گفت سملو اس نے اس پہ اچرتی سے نگاہ ڈالتے کہا نا جی اس سب میں زیادہ ہاتھ آپ کی بیگم کا ہے اس لئے یہ گفت ہے تو ان کی طرف سے سمجھا جائے گا اس نے احتجاجن کہا تو وہ دی میر سے سر جکاتی مسکرہ دی بات تو ایک ہی ہے ہم دو کب ہیں ایک ہی تو ہیں اس کی گمبی پورتہ پش آواز پہ اس کی ہتھلیا نام ہوئی جبکہ باقی صاحب ہوتنگ کرنے لگے لیکن وہ پھر سے پاس بیٹے مہت اوہنین کی تمہت وجہ ہو جکا تھا جبکہ ان سے چاند کدھ پہ ماز زوریز اور ولی کے ساتھ بیٹے ہوئے اس وجود کا دیہان نہ چاہتے ہوئے بھی بٹک بٹک اس کے تفجارہ تھا جو آج بے روحی برتری تھی اس نے آج احساس ہو رہا تھا کہ جنہ آنکھوں میں اپنے لئے ہمیشہ چاہتے دیکھی ہو ان میں اجنبیت دیکھنا کتنا تقلیب دے ہے چلو آپ سب لیٹو اتنے رات ہو گئے ہیں تین دن ہم ایدھر ہی ہیں بعد میں انجوائے کالینا مہد اور امین نے اٹھے وے کالیے کہ وہ جو ان کی دفجو کی باتیں سننی تھی وہ سب بغیر نوٹس لیے لگی تھی حد ہو گئے علیزی اتنی محبت اتنی مہینے سے بات سن رہی ہو پوری لٹکی ہوئی ہو اٹھے جا کے سب رس کرو امین نے آبکے دھپرتے ہوئے کھا تو سب کو مانتے ہی بنی وہ روح میں کھڑی کرکی سے سارٹکا اس جگہ پر گزر سب پل سوچی تھی اور اس کے اندر آنسو کی کن من ہو رہی تھی وہ ان سوچوں میں اتنی مغن تھی کہ اسے جہاں کے آنے کا بھی پتہ نہ چال سا کب وہ جانتا تھا وہ کس کے قرب میں ہے وہ کس قرب میں ہے اسی لئے وہ اسے باربا پوچھا تھا لیکن وہ یہ چاہتا تھا یہ کسی طرح اس کے اندر کلاوہ کلاوہ پھٹے وہ اپنی براث نکالے اسی لئے وہ کچھ سوچتا ہے اسے لیا ہے یہاں پہ اسی بیڈ روم میں کیا سوچ رہی ہیں اس کی آوار پہ اس نے پائلٹ کے دیکھا تو اس کی آنکھیں شدت زب اور کرب سے لال ہوئی تھی پائلٹ اور پینگ کٹراز کے دس میں کسی بھی گرم چیز سے بے نیاز اسے سردی سے بے نیاز کھڑی لڑکی جو اسے چاند سے زی تھی جس کے کہنے پہ جس کے لئے اس نے اس کو ہی چھوڑا تھا اس کی یہ حالت اس نے تنپا گئے اس کے قریب ہوا اور اسے تسلیح دینے کو اس کا سر اپنے کندے پہ لگائے اور یہ انداز تسلیح ہی گزب ڈھا گیا اس سے جگہ تھی اس سے شدہ سے روئے کے وہ پریشان ہو اٹھا حیدر میں مار رہی ہوں پال پال میں جینا چاہ دیوں لیکن اس کی آہیں مجھے سونے نہیں دیتی مجھے مجھے اس انسان کا اس وحشی کا حوف سونے نہیں دیتا میں جینا چاہ دی ہوں مجھے بھی جینا ہے آپ کے ساتھ اس کے ساتھ لگی وہ اس کی شٹ جنجوٹی روڑی تھی جبکہ اس کے ماتے اور گردن کے رکے وہ اس سے سہتان چکی تھی وہ اس نے اسے اپنے ساتھ بینچا اور اس کے ماتے پر بوسا دیتا اس کے سر سے سر ٹکا گیا وہ اسی دہاں ٹوٹی پوٹی سرگوشیاں کرتی ماضی کی امیق گہرائیوں میں کھو گئی اس کے سیدھے سے لگی وہ اس کی امیق گہرائیوں میں کھو گئی بھائے مجھے نہیں جانا سولہ سالہ علی زی روتوی حبولی اس کا سپید چہرہ رونے سے سر ہو رہا تھا کیوں بیٹا ماز نے اس کے قید بازوح مالکتے پوچھا بھائی آپ جانتے ہیں نا میں نہیں جان سکتی وہ سارا سہمیت گی سے بولی باقی صاحب حموش تماشائی بنے ان کی گفتگو سے مستفید ہو رہتے جبکہ سالے سال سال ایک ماہ کی خور کی خور کو بھی جلا رہی تھی نہیں بیٹا بس آپ پرشان نہ ہو آپ کی ٹیچر نے خود کہا ہے کہ آپ کو لے جانے کا اور سیکیورٹی بھی ہوگی ماز نے اسے اسرار کرتے ہوئے کہا لیکن بھائی اس نے احتجاجہ کچھ کہنا چاہا تو وہ بلی بول پڑا اوہ لیزے بس کارٹ ٹیپ ہے تو تم ایسے ڈر ہی ہو جیسے نہ جانے کیا ہونے لگا ہے چل کرو ڈیئر زیادہ پرابرم ہے تو مجھے ساتھ لے چلو تمہیں اور تمہاری فرینڈز کو کمپنی دے دوں گا وہ نان سٹاپ شروع ہو گیا تو چیئے بھائی اس نے احتجاجہ ماز کو بکارا جبکہ باقی سب نبا مشکل مسکر ہوگی اس نے اس کی نکر اٹھا دکھا تو وہ روحانسی ہو گئی کچھ پتہ ہے کہ ایسے ہینسام گائیڈز کتے مشکل سے ملتے ہیں میں تمہارے لیے جا رہا ہوں اور تم اس نے جیسے افسوس سے سر ہڑا جبکہ وہ گسے سے لال پیلی ہو رہی تھی اس کے شکل دیکھے ماز ہوتے کنڈرول کتا کھنگارا ولی اس نے تنبیہ بکارا تو وہ چپ کار گیا اب جائی بیٹا جا کے پیکنگ کرے صبح نکلنا ہے آپ نے ماز نے دو ٹوکندات میں کہا اسے مو کھولتے دیکھ کے آنکھیں گمائی تو وہ ہفگی سے دیکھتی مر گئی ماز کیا اس کا جانا ٹھیک لے گا مارینہ نے دل کا ڈر زبان پر لائے ہاں میں اس کیوٹی کا ارینج کر دیا ہے ہم ایسے اسے گھر میں نہیں رکھیں گے اس سے اس کے صرف گروت اور کانفیڈنس گروم نہیں ہوگا انہوں نے کہا تو وہ صاحب تائدی سر ہلا گئے جبکہ ایک خوف اور انہونی نے ان کے دل میں پنجے گاڑے ہوئے تھے وہ گیسٹ ہوس کے باہر کھڑا جو نیجو گروپ کے آنر کا ویر کرتے اکتایا ہوا تھا پہلی بار اسے حساب کرنا پا رہا تھا وہ صاحب ایک وعدے کی بینہ پر کر رہا تھا لیکن اب عادت سے مجبور اکتا آ گیا تھا اس لئے اس کو فر سے بچنے کے لئے وہ گیسٹ روم میں نکل کے باہر کھڑا خوبصوت مناظر سے لطف اندوش ہو رہا تھا مری کی خوبصوت مناظر دیکھے بھی اس کا چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کرے خان کے ہمیشہ کتا دل میں یہ حصت جاگی کہ کبھی تو اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہو جس پہ یہ شخص نارمر ریاکٹ کرے اس کے چہرے پہ کوئی زندگی سے بھرپور تاثر ابرے اس نے ہمیشہ کتا اسے دیکھتے دعا کی اور کوئی نہیں جانتا کہ دعا کھول ہوگی یا نہیں لیکن کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل سے اس وقت نکلی ہوئی دعا بہت جلدی پوری ہونے مالی تھی کیونکہ بھرپ بہت ہی بے نیاز ہے بے شک وہ صبح چھے بچے کی گاڑی میں باتھی تھی انہیں سب ٹیچرز اور فرنس سے پہ غصہ آ رہا تھا جنہوں نے اس کے گاہ میں فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے ٹیپ کا بتایا اور اس نے پھر مجبوراً آنا پڑا وہ صبح سے رو جار ہی تو جانے کے لیے منع کارے تھی جب آدھر سے مجبور بلی دوبارہ بولا لیزے گیجو ابھی تس میں بہار ہی ہونا تمہارا ادھر سے آنے کو دل نہیں کرنا تم پہنچ تو جاؤ ادھر اس کی بار پہ وہ اور زور اور شورٹ سے رونے لگی تو وہ بکھلا گیا بس کرو یار تم دیکھنا کہ دہ زبردہ ٹیپ ہوگا بہت جادکار تم ہمیشہ یادک ہوگی وہ اسے سینے سے لگا تھا بولا وہ بس کی کھرکی سے ٹیک گیا ان سب کی باتیں سوچ رہی تھی ملی نے کہا دہ کہ اس کا جیسا پر یادکار ہوگا لیکن جی وہ نہیں جان دیتی کہ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ یادکار ہوگا